ہیلو دوستو جس اس منیس سینی آسا کرتے ہیں آپ لوگ سبھی صحیح ہوں گے اپنی پریپیشنل کو صحیح رسا میں یہاں پر لے جا رہے ہوں گے تو آج کا سیسن جو ہمارا یہاں پر ہوگا وہ ہوگا اترہ کھنڈ لوگ سے وائو کا پری کا ریجلٹ یعنی پی سی ایس کا جو ریجلٹ ہے وہ کب تک آنے کی سمباؤنا ہے اور کتنی یہاں پر میریٹ جو ہے وہ رہنے والی ہے اس پورے سینیریو کے بارے ہم بات کریں گے اگر آپ یہ چینل پر نئے ہیں تو پریز سبسکرائب کریں اپنی دوستو کے ساتھ سیئر کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پریز لائن کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اترہ کھنڈ لوگ سے وائو کا جو دو ہزار اکیس والا ریجلٹ تھا ٹھیک ہے فائنل ریجلٹ وہ بھی اب تک یہاں پر نہیں آیا ہے یعنی فائنل ریجلٹ کو بھی اب تک یہاں پر ڈیلے کر رہا ہے یعنی لیٹ لتیفی کیا ہے وہ اس کی عادت تک بن چکی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے ہمارا جو بڑو سی راجج ہے تو یو پی میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو پی سی ایس ہے وہ ایک دم اپنے پروپر طریقے سے یہاں پر چلا رہا ہے ابھی یہاں پر اس کا اقزام ہوگا یہاں پر اکٹوبر میں اکٹوبر دوائی جویس میں یہاں پر یو پی کا پری ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جنوری پچیس میں یہاں پر نیکسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا تیکھر ایک پورا پروپر وے میں ایک سال کا پورا یہاں پر پروگرام لے کر چلتا ہے اتر پردیس ایسا کوئی بھی سینیریو ہمیں یہاں پر اتر اکٹوبر میں نہیں دکھائی پڑتا ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہاں پر چیلنج ہے آئیوک کے سامنے بھی اور چھاتروں کے سامنے بھی جب 21 میں فارم آیا تھا اس کے بعد 2024 میں یہاں پر آیا ہے یعنی اتنا ڈیلے یہاں پر کر رہے ہیں نیکسٹ فارم کب آئے گا یہ پتہ نہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کہ پری کا ریجلٹ کب تک آنے کی سمبھاؤنہ یہاں پر ہمیں دکھائی پڑتی ہے تو جو پری کا ریجلٹ ہے وہ اب تیار ہو چکا ہے ایسا جو ہے میں پتہ لگ رہا ہے کہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر پری کا ریجلٹ 21 والا جو ریجلٹ ہے اس کا ابھی حالی میں ہی یہاں پر آیا انہیں نستان آدیس بھی جاری کے آئے یعنی اب جو ریجلٹ ہے وہ 21 والا ریجلٹ بھی فائنل یہاں پر آنے والا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے پری کا ریجلٹ بھی اگست کے last اگست تو اب چلی رہا ہے یہ اگست میں یا سپٹیمبر کے 2-3 سپٹیمبر کے بیچ میں یہاں پر ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کتنی میریٹ جو ہے وہ رہنے والی ہے یہ اگر ہم بات کرتے ہیں میریٹ کے بارے میں دیکھو میریٹ کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کافی ویڈیو ہم نے بھی یہاں پر بنائی ہے کہ کتنی یہاں پر میریٹ رہ سکتی ہے اب جو ہم یہاں پر میریٹ کے بارے ہم بات کریں گے وہ ایک پورا سینیاریو رکھ کر بات کریں گے کہ کیسے کیسے یہاں پر پورا سیچویشن رہی ہے ان سبی کے بارے ہم بات کر کے یہاں پر بات کرتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں ایک overall جتنا بھی ہمارا یہاں پر جو ہم نے analyze کیا ہے merit کے بارے میں اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو جنرل کی جو merit جنرل کی جو merit ہے وہ یہاں پر رہنے والی ہے 87 سے 90 کے بیچ میں ٹھیک ہے 87 سے 90 کے بیچ میں ہم یہاں پر بول رہے ہیں اگر یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں جو objection والی questions تھے ان کی سنکھیا کو ہم اس میں جو ہے add کر کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے objection والی جو questions تھے ان کی سنکھیا یہاں پر کتنی رہنے والی ہے وہ یہاں پر depend کرے گی کہ اس کے جو merit ہے وہ پلس میں جائے گی یا پھر یہاں پر minus میں جانے والی ہے ٹھیک ہے کتنے objection یہاں پر جاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں ایسی جو ہمارے پاس OBC ہے تو OBC کی merit کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو یہ لگ بھگ 82 سے یہاں پر ہمیں 85 کے بیچ میں دیکھنے والی ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ جو ہے اپنے نمبر ڈکال سکتے ہیں SC اور HT کے لئے بھی اور وومنز یہاں پر کتنے رہنے والی ہے تو وہ بھی آپ جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج پچھ آج آج آنمبر یہاں پر آپ جو ہے وہ بھی اپنے کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو سنیاریو ہے ہمارا یہاں پر جنرل کی جو کٹوک ہے وہ یہاں پر 87 سے 90 کے بیچ میں یہاں پر دکھائی دینے والی ہے اور جو ریجلٹ ہے وہ بھی آپ کا جو ہے جلد ہی یہاں پر ابھی جاری ہونے والا ہے اور 21 وارا ریجلٹ ٹھیک ہے 21 وارا ریجلٹ بھی آپ کے سامنے فائنل جو ہے جلد ہی جاری ہوگا ایسی جو ہے سمبھاؤنا ہم لگا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں جلد ہی یہاں پر ویکنسی نکالنے والا ہے اور جو ویکنسی ہے وہ یہاں پر lower PCS کی ہے ٹھیک ہے lower PCS کی جو ہے وہ ویکنسی یہاں پر نکلنے والی ہے اگر ایسی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ROARO سچی والے کے لیے ROARO کی ویکنسی بھی یہاں پر جلد ہی آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے تو ویکنسی آپ کے لائن میں ہے اپنی پرپیشن کو صحیح سامنے یہاں پر آپ کو لے جانا ہے اور جو ہے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے اپنا جو دیلی روٹین ہے اس میں جہاں اپنے سلیبس کو سامل کریں دونوں کا سلیبس جو ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ یہاں پر ہمیں سیم ہی دکھائی پڑتا ہے ٹھیک ہے پر ڈیڑھ سو کوششن سو ہوں گے اور پچاس کوششن جو ہے میت لیجنگ کے دونوں ہی پر دکھائی پڑتے ہیں اور سو کوششن جو ہے وہ آپ کے جی ایس کے ہوں گے تو دونوں کا سلیبس یہاں پر سیم ہے تو اپنی جو پریپیشن ہوگی آپ کی وہ میت لیجنگ کو بھی آپ کو یہاں پر لے کر ساتھ ساتھ جو ہے چلنا ہوگا تو یہ پورا ہمارا سینیریو تھا آسا کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو بھی لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ سیئر کریں تو ملنے ہیں نیکس ویڈیو میں دھنیواد جائد